سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور یہاں آئے ہوئے تمام بچوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک دن یا دو دن کے لیے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ بچارے کل آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن بہرحال میں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک پڑھنا شروع نہیں کیا ہے تو بھائی ذرا میٹرم کو ذرا اہمیت دے دی چیئے کوشش کریں میٹرم میں جو ایس ایلو کی ویٹیج ہے اس کے مطابق کم از کم پریپریشن کر لیں میری ابھی کلاس میں اسمائل موجود ہے ان سے بات ہوئی تو میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کون سا ایس ایلو کے کتنے چیزوں کو دیکھا حوالیکم السلام جیتے رہی ہے پہر بچوں حوالیکم السلام تو وہ کہانے لگے سر میں کمپنی اور پارٹنرشپ اکاؤنٹس پر زیادہ کام کر رہا ہوں پارٹنرشپ پر اور کمپنی پر تو میں نے کہا ایس ایلو سکس ان کمپلیٹ ریکارڈ سے بھی اچھے خواہ سے ایم سی کی اس کور ہوں گے اور کسی کو آئی ڈیا ہے کتنے انداز ٹوٹال ایم سکس تو سکسٹی فائیو ہے نا تو ایس ایلو سکس سے کتنے کور ہو رہے ہیں میرا خیال ہے ٹوٹال ایم سکس تو تقریباً ٹوٹال ایم سکس دونوں ایس ایلو ایٹ اور ایس ایلو نائن سے ہو رہے ہیں پچاس کے قریب پچاس ففٹی ٹو ففٹی ٹو کے قریب ایم سکیوز کور ہو جائیں گے آپ کے سلو ایٹ اور نائن سے اب رہا صرف بارہ سے تیرہ ایم سکیوز ہوں گے تو بھائی سلو سکس کی بھی اپنے ویٹیج ہے اور بات یہ کہ بارہ ایم سکیوز یا تیرہ ایم سکیوز کے تیرہ نمبر تھوڑی ہیں اس کے نمبر ٹوئنٹی کے عریب قریب بنیں گے میرا خیال ہے اگر آپ کلکلیٹ کریں ایم سکیوز میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور ایم سکیوز کو یہ ڈسکس کریں گے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ذرا اس میٹ ٹرم کو تھوڑا سا سیریس انداز میں لے لیجئے آپ نے اگر رینڈم ایم سکیوز کو بھی پڑھ لیا ہے رینڈم کسی پرٹیکولر ایس ای لو کی ابھی پریپیشن نہیں کی تو اب آپ کسی پرٹیکولر ایس ای لو کو فوکس بھی نہ کریں میرا مشور ہے بلکہ آپ کم از کم 2019 18 17 خدا نہ خاصتہ میرے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ 2019 سے لے کے 2015 تک ایم سکیوز پڑھ لے گا تو وہ چیمپئن ہو گیا نہیں اس بار آپ کو ایسے ایم سکیوز بھی نظر آئیں گے جو آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے ریزن 65 ایم سکیوز بھائی کہاں سے لے گا رہا تھا کیسے کرتا تو یہ کچھ نہ کچھ اپنے ایفٹ بھی شامل کی کچھ نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ایس ایٹس سوال اٹھایا وہ سوال جو کہ مثال کی طور پر پریویس ایم نے کبھی بھی آیا ہوئے اور اس کے اندر سے کوئیسن پوچھ لیا کہ بھائی اگر اس چیز کو مثال کے طور پر ڈسٹریبوشن کا کوئی ٹاپک اٹھایا اور اس میں سے پوچھ لیا کہ بھائی مسٹر ای کو کتنا پروفٹ ملے گا تو اس طرح کے ایم سکیوز ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا محنت کریں میڈ ٹرم کو آپ فائنل ٹرم کی طرح ہی دیچئے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ آسان نہیں ہے میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں اور ہمیشہ میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ آپ نے آپ کو رکھ کے سوچتا ہوں کہ میں اگر بیٹھا پڑھا ہوتا تو میری لیے بہت مشکل ہوتا خاص طور پر شاید آن لائن میں پھر بھی آپ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہوں گے ریکارڈڈ لیکچر دیکھنا آسان نہیں ہے بہت بورنگ سا لگتا ہے اور شاید جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ایک دن میرا ریکارڈڈ آن لائن لیکچر نکل گیا چلو آج میں ریکارڈڈ دیکھ لوں گا لیکن اگر کوئی روزانہ ریکارڈڈ لیکچر دیکھتا ہے تو بھئی سالان ہوں ان کے حسمتوں پر کہ وہ روزانہ ریکارڈڈ لیکچر دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری لیکچر ان کو ایسی خاص بات نہیں ہے کہ ہماری لیکچر کو ریکارڈڈ دیکھا جائے ہمارے پاس تو لوگ لائیو آجتے ہیں یہ ان کی بڑی محبت ہے بہرحال نہیں بلکل بھی مشکل نہیں بنایا پیپر مشکل نہیں بنایا لیکن بات یہ کہ بھائی 65 MCQs ہوں گی تو وہ اور اگر ہم بورٹ کے پیپر بورٹ کے لحاظ سے بات کرنا کہ بورٹ میں کیا آئے گا تو میں آپ کو یقین دلا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا بورٹ کا پیپر بہت آسان ہوگا آپ کو یاد ہے آپ کے پاس کتنے MCQs ہوتے تھے پہلے 30 MCQs اور کتنے مارکس ہوتے تھے 30 کتنے منٹ ہوتے تھے آسان 45 یعنی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1.5 منٹ تھا ایک MCQ کے لیے ایسا ہی ہے اس بار بھی آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے ایک MCQ کے لیے اور ایک MCQ وہی آپ کا 1.5, 1.5, 3, 5, 4 مارکس کا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو time assign کیا گیا اس میں ہو جائے گا اور کوئی MCQ آپ یہ stamp پڑیں گے جیسے مثال کی طور پر اب میں آپ سے بات شروع کر دونا ٹھوڑی سی پڑھائی پہلے شروع کر رہے ہیں یہ والا MCQ یہ والا MCQ بس آپ یہ line پڑیں گے اور آپ کو نہیں سے جا کے جواب جھوڑنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ کو جواب پتا ہوگا کوئی MCQ ایسا ہوگا یعنی کوئی MCQ آپ within 10 seconds کوئی آپ 30 seconds کوئی آپ ایک منٹ اور شاید کسی MCQ میں آپ کو دو ڈھائی منٹ بھی لگ جائے تو یہ سب چیزیں تو ہیں اور بڑی اچھی practice ہو جائے گی آپ کی commandment جائے گی کیونکہ دیکھیں پیپر تو ہونے یہ بات تاہ ہے شفکت صاحب نے بول دیا نا کہ مزید شفکت آپ expect نہ کریں تو اب آپ نے پیپر تو ہر حالت میں دینے تو بھائی پیپر کی preparation اچھے سے کریں اور جہاں میری ضرورت محسوس ہو میں ہر بچے سے کہہ رہا ہوں بلا جھجا کر رابطہ کریں پہلی کوشش یہ کریں کہ وہ یہ قدر گروپ جو ہم نے بنایا ہے واتس ایپ کا ویسے تو ما شاء اللہ آپ سارے بہت پڑے لکھیں کبھی کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کبھی ایک کا دکہ کسی کا میسیج آگیا اس نے پوچھ لیا پوچھ لیا پرس تیر میں پھر بھی لوگ کبھی پوچھ لیتے تھے سیکنڈیر میں سارے عالم فاضل ہو چکے ہیں سب کے پاس علماء اور مختلف ڈگری آگئی ہیں تو پھر بھی اگر کبھی ضرورت محسوس ہو جناب سب سے پہلے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اتنے گروپ پر کوش کرتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے جو سی طریقہ گروپ بناوا ہے آپ کا اور اگر آپ مجھ سے ڈائریکلی پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے مجھے اسمائل صاحب اور بہت سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مجھے گروپ ڈائریکٹرز کے نام نہیں ملے سوائے ایک نام کے بارہ تاریخ تک آپ نے یہ کام فائنلائز کر لینا ہے کیونکہ میں پھر جن لوگوں کو بناوں گا ایک ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹرنائز ہوں تو وہ بیسک فیلٹراؤ کر سکتے ہیں آئیے آگے پڑھتے ہیں اور اس ایم سی گیو کو پڑھتے ہیں جو نمبر والا ایم سی گیو ہوتا ہے اس میں چاروں آپسن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ریزن کوئی ایک ہوتا ہے اب میں یہ تو نہیں کروں گا نا کہ جان پوچھ کے بلوں کہ چلو اس کو پلس کرو اس کو مائنس کرو جان پوچھ کے غلط کام تو غلط کام کروں گا تو یہ آنسر ٹیلی ہو جائیں کہ شاید لیکن ہم تو کریکٹ راستے کی طرف جاتے ہیں جو صحیح ہے اور کیا ہے وہ انیڈیسٹڈ پوپٹیز روپیز ٹوینٹی فور تھاؤزن تو درہ آنسر نکالی میں کیا معلوم کرنا ہے آپ نے وائل انیڈیسمنٹ ڈیٹا رینٹ پیبل اس روپیز سکھ تھاؤزن انیڈیسٹڈ پوپٹ ٹوینٹی فور تھاؤزن ایڈیسمنٹ ڈیٹا میں رینٹ پیبل سکھ تھاؤزن نظر آ رہے تو نیٹ انکم اس سال کی کیا ہوگی بات یہ ہے کہ رینٹ پیبل نظر آنے کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم نے رینٹ ابھی تک پے نہیں کیا اور انیڈیسٹڈ پروپٹ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ایڈیسمنٹ ہم اس میں انکورپوریٹ کریں گے شامل کریں گے تو ہمارا پروفٹ آٹومیٹیکل ہی کام ہو جائے گا تو آپ سب کہتے ہیں اس کانسر یہ نہیں ہے تو بہت آسان سا ایک ایم سی کیو تھا اور آپ نے اس کانسر مجھے چلدی سے بتایا اس کے بعد نیکس ایم سی کیو پہ چلتے ہیں رینٹ ایکسپینس ایکزیکٹلی بلکل میں یہی آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں پیار بچوں آپ لوگ اپنی اٹینڈنس بھی مارک کر دیشے گا پلیز آن لائن سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کہ وہ اپنی اٹینڈنس مارک کریں یہ سل کہہ رہی ہیں رینٹ ایکسپینس لیس ہوگا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لکھا رینٹ پیبل ہے لیکن آپ یہ سمجھئے نا ہر ایڈیسمنٹ کے کتنے ایفیکٹ ہوتے ہیں دو ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اگر یہ رینٹ پیبل لکھا ہے آپ کا رینٹ ایکسپینس ہو گیا ہے تب ہی تو وہ آپ کے لیے پیبل ہے تو آپ کو یہ اماؤنٹ اپنے پروفٹ سے لیس کرنی چاہیے تاکہ آپ کریکٹ پروفٹ معلوم کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ کا کریکٹ پروفٹ ہے ایٹین تھا اوزن لپیس مسید آگے بڑھتے ہیں چلی ہے بسم اللہ کیلکولیٹر تو ہوں گے نا یقین ہم نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا آپ کسی کیلکولیٹر سے کام ہے چلی ہے حسن بھائی کیلکولیٹر کو نہیں ہے سامال کی گھر پر اکھا ہم ابھی سارتیاں بہتے ہیں کیلکولیٹر کو بہار نہ نکالا اچھا میں پڑھڑوں سار اگر آپ بولیں تو capital opening 20,000 additional investment 11,000 روپیس merchandise withdrew by proprietor روپیس 2,000 capital closing صحیح بولیں capital closing 42,000 روپیس accrued salaries 4,000 1 روپیس طویل messages کسی نے 9,000 بولا کسی نے 17,000 بولا 7,000 9,000 attendance اب کیا ہو چکی ہے آزم صاحب سر آزم صاحب آپ وہ آزم صاحب نہیں رہے جو آپ چھے پہلے کیا وجہ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کبھی سر سیکنڈ ایر کا سارا کا سارا ریزلٹ اسی ایر پہ بیش کر رہا ہے ذرا تھوڑا سا رحم فرمائیں مجھ پہ اور خود پہ ہاں جی یوڈیفہ بھائی جواب نکال لیا 17 نہیں اچھا جی نروڑ ہوتا نہیں جی یوسرا نہیں سمجھا رہا شامی 9,000 آزم بھائی نہیں نہیں سمجھا رہا تو بتا جان تھوڑا سا تو بتا جان یہ پتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز کہاں پڑیے یہ بھی نہیں پتا تو آپ بلکل سج بتائیں کیونکہ آپ سج بولیں گے تو میں آپ کو maximum help کروں گا اور نہیں بولیں گے تو آپ کی مرضی ہے SLO6 میں ہم نے یہ پڑھایا تھا single entry کا topic تھا اور وہاں ہم نے بچوں کو یہ بتایا تھا کہ جب ہمیں profit معلوم کرنا ہو اور expenses اور revenue given نہ ہو expenses revenue سر given ہو year end پر پورے year کے expense اور revenue پتہ نہ ہو تو profit نکال نے کا نیا انداز ہوتا ہے اس انداز کا نام ہے اس انداز کا نام ہے نہیں نہیں شابہ کوشش کریں کیا ہوگیا تکے تو لگانے آپ نے بس یہ کچھ ملے گا نہیں لگائیں تکے سوال کیا ہے بھئی سوال سمپل سا ہے کہ جب آپ کو جب آپ کو profit اور loss معلوم کرنے کو کہا جائے اور آپ first year کے student ہو آپ first year کے student ہیں اور آپ کو net income معلوم کرنے کو کہی جاری ہے تو آپ کے دماغ میں کیا پتہ ہونا چاہیے انکم statement بنانا ہوگا تو پتہ کیا کیا ہونا چاہیے انکم statement کے لیے expense اور revenue گروس profit تو پتہ ہوگا تو گروس profit بخود بخود تھوڑی بتا چلے گا business کے expense اور revenue پتہ ہونے چاہیے تو expense اور revenue آپ کو دیئے ہوئی نہیں آج question کے ڈیٹا میں دیکھیں اور اگر کوئی بچہ بچہ بولے سر دیا ہو ہے نا یہ مثال کے طور پر سر یہ accrued salaries دی نہیں ہے تو بات یہ بھائی کہ accrued salaries کا دوسر effect یقینا salaries expense ہوتا ہے لیکن یہ تو ایک خرچہ دیا اور ہم نے first year میں profit معلوم کرنا سیکھا with the help of expense and revenue لیکن پھر میں نے سلو سکس پڑھایا سلو سکس کے ریویجن کر لیجئے ورنہ میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ اس بار میں خدا نخص بلکل بھی ڈھران نہیں رہا ہوں کیونکہ آپ بائیس جناب علی ایک بچے نے مجھے نام لکھ کے بھیجا اور جہشل سجاد نے مجھے صحیح نام لکھ کے بھیجا میں شکر گزار ہوں آپ کا باقی سارے آن لائن آرام فرمائیے سردی آ رہی ہے بس انشاءاللہ دو دن میں پہنچ رہی ہے پھر آپ سردی مزید انجوائی کیجئے گا پیپر والے دنوں میں آپ انجوائی تو کرنا اور صبح آنا اٹھ کے اور بس تفری اور پھر باپس جانا ہے اور یہاں سے تھوڑا بہت بنانے بھرنا ہے یہ زندگی ہے تو بھائی بات یہ ہے اس میتھڑڈ کا نام جس میں ہم پروفٹ نکالتے ہیں with میتھڑڈ کا نام ہے میتھ ورث میتھڈ یا آپ کو شنگل انٹری پڑھاتے میں اپنے شروع میں بتایا ہے اگرچہ بی ایک میں تو آتا ہی آتا ہے کوئی بھروس نہیں کہ آپ پاس یہاں بھی آسکتا ہے بہت آسان سی بات ہے سنگل انٹری میتھڈ میتھڈ دونوں پڑھائیں آپ دونوں آپ کس لی بس میں بہر تو بھائی کریٹ انٹر نو ہزار ہے یا سترہ ہزار اس سوال کا جواب تو میں تب ہوں گا جب مجھے پتہ چلے گا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آج ہم پروفٹ ایک بلکل یونیک انداز سے نکال رہے ہیں اور وہ انداز کیا ہے ہم capital at end سے reverse order میں چل رہے ہیں جو less ہوتا تھا تھا جو less کر رہے ہیں تو بتائیے drawing normally less ہوتی تھی ہم reverse order میں جا رہے ہیں drawing کو add کیا اچھا سر یہ یہ چیز اس کو کیسے ریکال کروں کیسے یاد کروں آپ یہ درائنگ لیس ہوتی تھی خدا خاصتہ کسی کو دیرا تو نہیں ہے کیونکہ وہ ہے بھی نہیں ایسا کسی کام ہے بڑی بات ہے اس بیلنس شکر ہے پھٹی بھی آپ سے دیکھ اون ایک پروپرائیٹر شیپ کے ایڈنگ آپ سب سے بہلے لکھا نظر آئے گا capital at start اس میں add ہوتا ہے net profit اس میں add ہوتی ہے ایڈیشنل investment جو کہ first year میں ایڈیشنل investment نظر ہی نہیں آئی اور less ہوتی تھی درائنگ تو capital at end آتا تھا آج اس ہی format کو ہم لے کر کام کر رہے تو balance بیلنس شیٹ ہی کا دوسرا نام statement of affairs ہے لیکن مزے کی بات ہے دونوں میں فرق ہے ہوتی کمبخ دونوں سے ہی میں آپ نے میرے بھوگے ورڈ سینے بولا کہ بیلنس شیٹ بنتی ہے ٹرائل بیلنس کی حدد سے جب کہ statement of affairs بنتا ہے اور وہ بیلنس کہاں سے سامنے والے سے اس سے بننے کی جو trick ہے یا جو method ہے وہ different ہے اوکے تو پیارے بچوں ہم نے capital end میں جلدی سے کیا add کیا کتنا روپے تو کیا جواب بنے گا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے جناب ہم نے کہا addition investment ہے جی ہاں ہے اور capital start بھی ہے دونوں کا اپس میں کر دیا مائنس کہ جواب آیا 13 000 کا نام ہے profit unadjusted حضر صاحب دوبارہ بولو ایک بار capital closing میں ایڈ کیا 2000 ڈوپیز ڈرائنگ تو 44 بن گیا پھر normally opening اور additional investment ایڈ ہوتے ہیں میں نے دونوں کو پہلے ایڈ کیا اور reverse آرڈر میں جا رہا ہوں کیا کر دیا less تو میرے پاس 13 000 profit unadjusted پھر میں نے کہا ہم کام کروا چکے ہم نے پیسے عدا نہیں کی تو ہم نے اس salary expense کو unadjusted profit میں سے less کر دیا 13 minus 4 9000 correct answer ہے چلیں جی اس بہانے کچھ تو ریوی ہو رہا ہے آپ لوگ میں وہ ہی کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ لوگ پلیز پڑھائی کو سیریس لے لیں ورنہ بہت نقصان کا سعودہ کر رہے ہیں آپ اس بار آپ کمس کم یہی سوچ لیں کہ چھوڑ دیں ہماری محنت چھوڑ دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں صرف اپنے ماں باپ کی محنت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس محنت سے آپ کس میں نے بڑے بڑے جائنٹس کو دیکھا ہے کہ اس کوویٹ کے ٹائم میں وہ لوگ جو ہے بہت مشکل وقت گزار رہے ہیں ایسا نہیں ہے خدا خستہ کہ کوئی کھانا نہیں کھارا لیکن بات یہ کہ بھائی جو ٹف ٹائم آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں یا جس وقت سے وہ گزر بھی رہ ہوں گے وہ تو آپ کو تمام لیکشریز پروائیٹ کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال میں آپ سے بڑے عدب سے کہہ رہا رہا ہوں پلیز اس کو ذرا تھوڑا سا اچھے سے کمانڈ بنا لیں ایس کریں گے 60% سے کم سکور نہ مجھے پتا ہے کہ ہر انسان کی کوشش دل تمنا جس کو کہتے ہیں وش تو یہ ہوگی کہ اچھے سچ پیپر کرے لیکن اس کے لئے پریپریشن بھی ہونی چاہیے بغیر پریپریشن کے کیسے ہوگا آکے بڑھتا اور میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا سب سے بہلے آپ بک میں ان کمپلیٹ ریکارڈز کا چیپٹر اٹھائیں سہیے سنگل انٹری کا اور جو بک کے ایمش ہوئے سب سے ہلکی ترین ایمش ہوتے ہیں تو کچھ تو پریپریشن ہوگی بیارے بھائی کچھ تو اور اگر سلو سکس آپ سمجھتے ہیں سلو سکس چلو مائنہ رہے اس کے تو بارہ تیرہ میری تو باقی کی تیاری نہیں تو باقی کو بھی فوپس کریں یہ سب سے ریکویسٹ ہے یہ نام میں نے سرس لے آزم صاحب کہ میں ان سے ڈاریک بات کر رہا ہوں لیکن یہ ریکویسٹ سب سے آگے بڑھ پر جا رہا ہوں مجھے بتائیں بہت 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 سلو چلنا لیکن کوئی بات نہیں کام تو کرنا ہوں چلیئے جلدی سے اس کا جان پہ نکل چینج نہیں جلدی نکل آئے گا وانس سر وہاں تم نے اس کانسر مجھے لگ کے بھی بھیج دیا اتنی جلدی پہلے سے سالف کیا گئے کیا سکرین پہ شوی نہیں کیا سکرین شوٹ لی ہمیں کیا سکرین 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 اس میں سے ایک بھی ایم سکرین نہیں آرہا میں پہلے بتا دوں ہاں اس غلط فہمی میں نہیں آرہا کہ سلسلے پڑھا رہے کیونکہ آپ تو بتا ہے میرا یہ مزاج ہی نہیں کہ میں میں پیپر سے بہلے پیپر پڑھاؤں میں تو پیپر کے بات بھی پیپر نہیں پڑھاتا تو پیپر سے پہلے کیا پڑھاؤں گا پیپر جی بھائی ریسائیڈ ہو گیا کیا ہے 25000 آپ نے کیا کیا سکرین کام پیٹل 47000 ڈوکیز میں 2000 پلس کی 49 من کیا اور پھر آپ اس میں سکر دیا 2000 آگی آج ایڈیسن انیس 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 کریکٹ آنسر باقی سب لوگ آرام فرمائیں کوئی ضرور نہیں جواب لکھ بھیجنے کی کیونکہ اس ننی سے عمر میں اگر آپ نے اپنی ننی ننی انگلیوں کو تکلیف دی تو روز محشر یہ انگلیاں آپ کو حساب لینے پر مجبور کریں گی آپ بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیوں استعمال کیا سمجھ تو گئے نا آپ جی جی بلکل آپ کے میسیج تو آرہے ہیں ایسن بھائی یہاں پی تو ایک واحد آدمی ہے جنہوں نے آنلائن میں پڑھائے چلیں آگے پڑھتا ہوں بلکل بلکل جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ نہ پوچھ ہیں آپ کے میسیج مجھے بلکل آرہے ہیں آپ میسیج اگر میرے پاس نہیں آئے گا تو آپ کے پاس لکھا ہوا نظر آئے گا امنان خان is not in the meeting اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے مارک بھی نہ ہوئی ہو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میٹنگ سٹارٹ ہوتے ہی میٹنگ سے لیفٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے تو یہ چیک بھی نہیں کیا ہوگا کہ میسیج گیا یا نہیں ہو سمجھ ہمارے بس بھی یا نہیں پہلے یہ تو دیکھ رو ہاں سنگل entry سی related depreciation کی بات ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ ایسا لگ گھر سے آت بچوں نے 10,000 equipment depreciate 20% annually اور depreciation ہوا 4000 روپیز accumulated پہلے سے اور income statement اور annosfer deposition میں closing balance کیا report ہوگا تو reported in balance sheet تو کہتا ہے 10,000 کو 20% ڈنگیا 2000 2000 اور 4000 بنا 6000 تو اس کا مطلب ہے expense جائے گا 2000 اور balance sheet میں جائے گا 6000 income statement میں 2000 اور balance sheet 6000 یہ correct answer ہے سمجھ میں نہیں آئے تو بے فکر ہوگی پوچھ لیں اور نہیں پوچھ رہے تو بس ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں 39 لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ کتنے ہیں دس 39 ماشاءاللہ بڑی برکت ہے 39 لوگ پڑھنے چلیں آگے بڑھتاؤ مسید نون پروفیٹ کا ہے چھوڑ دیں اس کو بچاتے ہیں یہ بھی نون پروفیٹ ہے یہ بھی نون پروفیٹ ہے اوکے یہ بھی نون پروفیٹ ہے چلی یہ نون پروفیٹ ہے سر جی میرا بیٹا ہیسا سر لازٹ والا mcq کون سوال جس میں کمیشن انکم کس ڈی سیشن کا ہاں ٹین تھاؤاؤزن ایکیپمنٹ کی کوست اس پہ ٹوینٹی پرسن دی سیشن تھا انوالی ٹین تھاؤزن کو ٹوینٹی پرسن ہانا ٹو تھاؤزن سیئے ٹو تھاؤزن ہم اور اس بار انسرٹ کریں گے سکس تھاؤزن ہو جائے گا تو بالن شیٹ میں ریپورٹ ہوگا سکس تھاؤزن انکم سٹیٹ میں ریپورٹ ہوگا ٹو تھاؤزن صحیح ہے احسن بھائی آپ کو بات سمجھ آئی جی سر میرا بچہ جی پیارے بچوں بتائیے آنسر ڈی ایک 1,58,000 اچھا تو اس پہ بات کریں اسماعیل بھائی تھوڑا سا سمجھ دیں کیسے کیونکہ آپ سب سے زیادہ بتا رہے تھے سب کو مجھے بتائیں کیسے ایک 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 ویڈی ٹھیک ہے اور پارٹنر کہہ رہے ہیں کہ ایسیٹس کو لے کر آنا ہے بک ویڈی پر تو لیک مائنس 42,000 1,58,000 ڈوپیس ٹھیک ہے تو آپ لوگ بہت ہی سمپل ہو گیا یہ تو آگے بڑھتے اس کا اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں تو پوچھ کے دیکھ لے چل امسل بھائی کی بات ہو رہی امسل بھائی کلاس میں نہیں امسل بھائی کلاس میں نہیں امسل بھائی کی سائٹ نے سی آفشن بھول دی ہے جس نظر نہیں آ رہا آخری کچھ منٹ آخری جو یونٹ ہوگا اس میں آگیا کے بیٹ چاہیے گا اگر دیکھ نمی پابلل ہو لی بھائی آزم دارہ پڑکو کو انگریز سی اتنی شای لکھی گیا بھائی آزم سی 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 اتنی جلدی سی جنوردہ نہیں آپ کی جتنی بھی ملی یک جہتی تھی نا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سارا کا سارا ختم ہونے والے ہیں فیزیکل پر ہے نا بھائی اب کہاں میسج کہاں لوگ کلاس میں بچے بھی دور دور جلدی سے اس کانسا ڈیسائیڈ کریں بریک ہو گیا اس کے بعد پھر میری کلاس چلو کیسے تھوڑا سا بتاؤ سنجھاؤ اگر تم ٹھیک ہے ٹو لیک تھا یعنی ٹو لیک روپیز کا ریسیویبر اس نے انویسٹ کیا اور وہ کہتا ہے اس کے اوپر فورٹی ٹو تھاؤزنڈ روپیز پہلے سے اس نے ایسٹی میٹ کیے ہوئے تھے امسل نے تو اس کے مطابق اسے ون لیک ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ روپیز ملنے کا یقین تھا در آگے کیا کہتا ہے کارٹنر نے ایگری کیا کہ ایسٹی میٹیڈ آلاؤنس آف کلیکشن آف کتنا ہونا چاہیے یعنی ایسٹی میٹیڈ آماؤنٹ آف کلیکشن دیاوا ہے ایسٹی میٹیڈ آماؤنٹ آف بیڈ ڈیٹ سن دیاوا ہمیں 1,550,000 روپیز ملیں گے جنہوں نے ایگری کر لیا تو ٹریٹ فور آلاؤنس فور بیڈ ریکارڈ جنرل 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 میں آلاؤنس فور بیڈ ریکارڈ ہونا چاہیے تو ٹریڈ ریسی بیل کو کبھی بھی چینج وہ تو ٹو لائے کی ریکارڈ ہوگا لیکن آلاؤنس فور بیڈ ریکارڈ کریں کہ ٹریڈ ریکارڈ بیر 150 بن جائے تو بتائیے کتنا مشکل ہے آسان ترین سکیو یقین کریں لیکن کیا ہماری قوم کا مسئلہ یہ حالا کہ آپ کو انگلیس سے پروبلم نہیں ہوتی آپ تو بچے ہیں جنرل انگریزی بڑا آسان سا ایک میٹر ہے لیکن اتنا بڑا سٹیم دیکھ بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں فضول چورنگیا گمارا آپ کو اور کچھ بھی نہیں تو بات یہ کون سا ہونا چاہیے بڑے ریسی بیل بی ڈیبیٹ بائی روپی سکول ایک 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 بی 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 ڈیبی ڈیبی بی انشاءاللہ آخر این 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 فیزیکل دونوں کو فی آمان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو